شکریہ جناب سپیکر صاحب بجٹ پہ بحث ہو رہا ہے ملوچستان کا جو موجود ہے بجٹ پیش کیا گیا اس کا عجم چار کرب پینسٹھ عرب اور بونجا کروڑ روپے ہے مختلف مدات میں رکے گئے پیسے ہیں امن و امان کے لئے چوالیس عرب روپے کرونا سے نمٹنے کے لئے ساڑھے چار عرب روپے تحلیم کے لئے ستارہ فیصد مواصلات کے لئے نو فیصد اور اسی طرح دیگر مدات میں ملا کے جناب سپیکر صاحب اس بجٹ سے پہلے اور گزشت بجٹ پہ جب بلوچستان کا بجٹ بننے جا رہا تھا تو اپوزیشن کو اعتماد میں نہ لینے پر اپوزیشن نے گزشت بجٹ پہ بھی اتجاج کیا تھا اور موجود بجٹ پہ بھی اعتجاج کیا جناب سپیکر صاحب میرے خیال میں اعتجاج اپوزیشن کا حق ہے اور جس طرح آج حکومت میں بیٹے ہوئے ہمارے دوست وزراء اس اسمبلی کا حصہ ہے اسی طرح اپوزیشن بھی اپنے علاقوں سے کامیاب ہو کر اس ایوان میں اور اس اسمبلی کے حصہ ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے دوست جس طرح ابھی حصہ خان نے فرمایا کہ گزشت دور حکومت میں ایک روایت ڈالی گئی تھی اپوزیشن کو نظرانداز کرنے کا یہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں میرے خیال میں گزشت دو سالوں سے اور آج بھی اس اسمبلی کے اندر یہی باتیں ہو رہا ہے میں جناب سپیکر صاحب کہتا ہوں کہ گزشت دور میں اگر اس طرح کیا گیا واقعی وہ ایک غلط عمل تھا لیکن کم از کم اتنا ضرور کہوں گا کہ گزشت دور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اور موجودہ حکومت میں بیٹھے ہوئے دوستوں کی قول فیل میں جو ہے بڑا تازاد ہے اس کی مثال میں اس طرح جناب سپیکر صاحب آپ کو دوں گا ہمارے دوست فرماتے ہیں کہ گزشت دور حکومت میں جو ہے حکومت بالکل انکاری تھی اپوزیشن کو فنڈ دینے کے لیے کہ اپوزیشن کو کچھ نہیں دیا جائے گا لیکن اگر یہ موجودہ حکومت اپوزیشن کے اتجاجوں میں آ کر اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات بھی کرتا ہے انہیں تسلی بھی دیتا ہے ان سے اس کیوئے بھی لیتا ہے ان کی تجویزیں بھی لیتا ہے پھر اگر وہ اپنے اس باتوں کی وعدہ خلافی کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ حکومت اس حکومت سے سو درجہ بہتر ہے کم از کم انکاری تھا اس کی اس قول و فیل میں کوئی تضاد نہیں تھا میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ جب موجودہ حکومت نے ہم سے اپنے الکوم کی حوالے سے جناب سپیکر صاحب انہوں نے اس کی میں مانگی وزیراعلا سیکٹی ایٹ سے ہمیں ٹیل فون آیا تو پہلی دفعہ میں نے وزیراعلا سیکٹی ایٹ کے لیے یہ لیٹر بیجا اور اس میں نوے کروڑ روپے کی اس کی میں ہی ہے اور اس کو باقاعدہ میں نے وہاں سے ریسیو کر کے اپنے ساتھ رکھا لیکن جب بجٹ بننے جا رہا تھا تو ان دوران ہمیں پھر ٹیل فون آ گیا کہ آپ ان اس کیموں کو کم کریں اور اس کے بعد پھر اپوزیشن احتیاج پچھلی گئی اور اس احتیاج کے بعد پھر ہمارے دوستوں سے وزیراعلا سے بھی ہماری مذاکرات اوتی رہی کئی نشستیں ہوئی دوسری نشست کے بعد انہوں نے دوبارہ ہم سے جو اس کیمات مانگی گئی جناب سپیکر صاحب اس کے بعد پھر میں نے جو ہے اپنی طرف سے یہ اس کیمات میرے ہاتھ میں ہے ازغر خان صاحب اگر آپ اس طرف دیکھیں میرے خیال میں آپ اور دو ادھر چمن میں بلیں گے آپ دونوں مذاکرات کے حصے تھی آخری دور پہ پھر میں نے یہ جمع کیا لیکن جناب سپیکر صاحب کی جو اکومتی اراکین نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ انہوں نے جو ہے کم از کم وہ ایک اقرار ہوتا ہے ولوچ پشتون جائے صوبے کا اگر میں آج کہوں کہ یہ دونوں لیٹر جو میں نے ایک وزیراعلا سیکٹریٹ میں جمع کیا ہے آج ان دونوں لیٹر میں سے میرے الکے میں ایک سکیم بھی نہیں ہے ایک سکیم بھی نہیں اگر کوئی اس کو پروف کرے اور یہ ریسیونگ بھی میں نے دیا اور ان دوستوں کے آت میں بھی دیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ گزشتہ دور حکومت میں اگر وہ لوگ انکاری تھی کہ ہم آپوزیشن کو کچھ نہیں دیں گے کم از کم ان کا ایک زبان تھا وہ اپنے اس زبان پہ رہے ان کی حکومت تھی آج اگر یہ بھی ہمیں انکار کرتے کم از کم ہمارے ہاتھ میں بندوق نہیں تھا ہم آج کی طرح اس دن بھی اتجاج کرتے ہم اس دن روڈ پہ اتجاج کرتے آج اسنبلی میں اتجاج کرتے پھر اپنے عوام کو کہتے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا لیکن ہمارے ساتھ وعدہ کر کے اس کے بعد جب اس وعدے کی خلاف ورزی کی گئی تو کم از کم اس سے ہمیں دکھ ضرور پہنچائے ہم اپنے اس اسنبلی کے فلور پہ اپنے عوام کو جناب سپیکر صاحب آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ سریعاب کے عوام یا پوزیشن سے تعلق رکھنے والے دوسرے علاقوں کے عوام ہم آپ کے نمائندے ضرور ہیں لیکن یہ موجودہ حکومت کرکشن اکرابہ پروری میرٹ کی پامالی ان چیزوں کو لے کر آگے وڑ رہا ہے گزشتہ دور حکومت میں میرے علکوں میں جناب سپیکر صاحب جس طرح ہم کہتے رہے کہ ہمارے علکوں میں مداخلت ہوتی رہی ہے ہم عدالتوں میں بھی گئے یہ وہ تمام تصویریں میں نے کٹے کیا یہ وہ غور منتخب نمائندے ہے یہ وہ اس حکومت کے لادلے یا چیلے آپ کہہ سکتے ہیں جو آرے ہوئے لوگ ہیں مختلف اسکیموں کی یہاں پہ افتتاح کر رہے ہیں سریعاب میں ہم اس کے لئے عدالت بھی گئے اور دوبارہ عدالت بھی جائیں گے جناب سپیکر صاحب لیکن ایک بات ضرور کہیں گے کہ کم از کم اپنے علکوں میں ہم کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیں گے جناب سپیکر صاحب اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے بہت سارے دوست میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو فنڈ نہیں ملنا چاہئے آج اگر ان علاقوں میں جس طرح مالک سکندر نے کہا کہ اگر اس علاقے میں چھ اسٹیڈیم ہیں تین اور اسٹیڈیم اس علاقے کے اندر بن رہا ہے لیکن سریعاب کی بارہ لاکھ آبادی کے لئے ایک اسٹیڈیم شاوانی اسٹیڈیم وہاں پہ ہے بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے لئے صرف میں نے سرچ لائٹ اس کی گیٹ ٹوٹے ہوئے ہیں اور کچھ چھوٹی سے میرے خیال میں دو تین کروڑ روپے کی اسکیمی تھی میں نے اسکیمی جمع کی تھی وہ آج آپ کے اس پی ایس ڈی پی میں نہیں ہے جناب سپیکر صاحب وزیراعلہ اگر اس اہوان میں بیٹھ کر انس رہا ہے میرے خیال میں اس کو یہ اس بات کا حساس ہونی چاہیے انس اور یہ ایسا موقع نہیں ہے وہ پوزیشن کو سنی چاہیے اور اگر آج کوئی ایسی غلطی انہوں نے کر ڈالا ہے تو کم از کم اس پر ندامت ضرور افسوس کرنی چاہیے یہ اچھے انسانوں کی یہ خوبیہ ہوتی ہے جو غلطی کرتے ہیں آج اگر ہم اس کرونا اور اس جیسے موزی مرض میں مبتلا ہے اور اس وارث میں پوری دنیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہی نائنصافیہ ہے جناب سپیکر صاحب آج کوئی شخص جو جتنے بڑے محل میں بیٹھا ہو وہ کم از کم ایک ڈر کے ہمارے زندگی کا جو ہے کوئی لطف اٹھانے سے گریز کر رہا ہے ہر شخص دوسرے سے ملتے ہوئے وہ کترہ تھا ہے جناب سپیکر صاحب آج آپ کی پارلیمنٹیرین بھی محفوظ نہیں ہے جناب سپیکر صاحب میں کہتا ہوں کہ جب ہمارے معاشرے نہیں پورے دنیا کے معاشرے میں ایک ہماری اعمال اور اس قسم کی دوسری نائنصافی اگر ہوتے رہیں گے تو یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب تک یہ غریبوں کا بددعا آپ کو لگ جائے ہم اعلان کرتے ہیں آج اس اسمبلی کے اندر اپنے الکے کے لوگوں کو لے کر کر کہ ہم اس حکومت کے خلاف جو میں بددعا منائیں گے ہم ایک اسٹیڈیوم میں کڑے ہو کر دعا کریں گے کہ آج اگر راشن کے رام پہ انہوں نے من پسند لوگوں کو نوازہ اپوزیشن کے دوستوں کو دور رہ کر انہوں نے پانچ پانچ ہزار جو ہے گفٹیں تقسیم کر دی اور سریعہ کی طرف دو ہزار لوگوں کو جناب سپیکر انہوں نے دے دیا تھا راشن ایسے آپ سن کر اینار ہوں کہ جناب سپیکر صاحب جن دنوں میں لاک ڈاؤن تھا لوگوں نے آٹے کی دکانیں توڑ دی سریعہ تانے کے ساتھ چھبک تانے کے ساتھ آٹے چھرا کر لے گئے یہ اس حکومت کی ناہلی اور اس حکومت کی بدنامی کے علاوہ اور کیا کچھ ہو سکتا ہے کہ آج وزیراعلا صاحب مو پیچھے کر کے جو ہے اس طرف آگے نہیں دیکھتا ہے اور یہ کم از کم اور کل کی بات میں کہتا ہوں علکہ میں جناب سپیکر صاحب ایک شخص ایک شخص اور اس کا کزن کو موٹر سیکل جس کی قیمت پندرہ آزار روپے اس کے لئے جو ان کو سریعام ایف سی چیک پوست کے سامنے مار کر وہ میٹر سے کل چین لیا گیا سارا دن کل سریعام مغربی بائی پاس بنتا یہ نائنصافیہ جناب سپیکر صاحب یہ نائنصافیہ ہے یہ ظلم ہے اس کی بدعائے لگ جاتی ہے یہ ضروری نہیں کہ کل حکومت نے کہا کہ وہاں آپ کل کی حکومت کی مثالیں دیتی ہے کل کی حکومت تو وعدہ خلاف نہیں تھا کل کی حکومت نے اگر کہا کہ میں اپوزیشن کو کچھ نہیں دینا چاہتا ہوں تو وہ اپوزیشن کو کچھ دے نہیں رہی تھے اس حکومت کی طرح نہیں تھے کہ اپوزیشن کے ساتھ وعدہ بھی کرے اپوزیشن کی اسکیمیں بھی لے لے اپوزیشن کی اسکیمیں پھر نہ ڈالے اور اپنے من پسند لوگوں کو نوازنے کیلئے کرپشن اور اقرابہ پروری کی جو بازار گرم کرے جناب سپیکر صاحب میں عدالیت آلیہ سے اپیل کرتا ہوں ہم اس عدالت میں کڑے بھی رہے ہیں کہ یہ تئیس علاقے جو اراکی اپوزیشن کے علاقے ہیں یہ بھی اس بلوچستان کا حصہ ہے یہ کسی دوسرے مل سے نہیں تعلق رکھتے ہیں یہاں بھی غریب لوگ بستے ہیں ہمارے دوست عبدالخالق میں کہتا ہوں کہ ان کے علاقے کچھ اتنا ترقی ملی ہے اللہ کرے کہ اور بھی اس کو ترقی مل جائے ووٹ کر اس اسمبلی میں کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں سکول نہیں چاہیے بلکل نہیں چاہیے سکول جناب کی سپیکر صاحب ایک زمین پڑی ہوئی تھی میں مثال دیتا ہوں وہ محکمہ زیرات کی زمین تھی آلو فارم کے نام سے تھے جو قبضہ ہو رہا تھا میں نے بڑی کوشش کے بعد وہ زمین موقع ایجوکیشن کے نام کر دی اور میرا خیال یہاں تھا کہ اس علاقے میں غربت ہے یہاں پہ غریب لوگ بستے ہیں یہاں پہ گرز کالج بنانا چاہتے ہیں آج مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس بجٹ کے اندر ستارہ فیصد آپ نے تعلیم کے لئے رکھ دی ہے لیکن سار ڈیوارہ لاکھ لوگوں کے لئے آپ نے نہ وہ گرز کالج وہاں پہ آپ کی پی ایس ڈی پی میں نظر آ رہے میں نے کوشش کی اس کی کنسپٹ پیپر بنا دی کہ اس علاقے میں بن جائے اور نہ وہ بائز کالج کی وہاں پہ کوئی تصویر کوئی شکل نظر آ رہا ہے لیکن اس کا کریڈٹ لینے کے لئے وزیراعلا کا جو ترجمان ہے اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا اگر آپ اس کی پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھیں کہ سریام میں ہم دو کالجز بنانے جا رہا ہے بڑی شرمندگی کی بات ہے جب اس نے وہ زمین کی کاغذات دے کر دیکھا کہ یہاں پہ دو کالجز بن رہا ہے ایک طرف سے اس نے کوشش کی کہ اپنے نام کر دوں لیکن چونکہ وہ اس علاقے سے اس کا تعلق نہیں ہے وہ باتیں بھول گئی آج وہ دونوں کالجز جو ہے آپ کے اس پی ایس ڈی پی سے ڈراپ ہے جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب میں ایک بات اور بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زڑخو ڈگاری انہ اڑک ان علاقوں کی میں مثال دیتا ہوں ایک بہت بڑی آبادی ہے چالیس ہزار کی آبادی انہ اڑک ہے اور پینتیس ہزار کی آبادی زڑخو اور ان علاقوں میں ہے ان پورے علاقوں کے لیے ایک چھوٹی سی سکیم بھی نہیں ہے جناب سپیکر صاحب میں نے اپنی طرف سے جو میرے میرے ساتھ میرے کاغذات ہیں میں نے اگر ڈال دی ہے میں نے تمام علاقوں کے لیے برابری پہ تقسیم کیے جئے میری پہلی تجویز ہے جو میں نے وزیراعلا آہوس بیج دی جناب سپیکر صاحب لیکن اس کے باوجود آپ سن کر احران ہوں گے پھر بھی سرعاب کے اندر اسکیمات ہے وہ کس کی اسکیمات ہے جو آج یہ پرچی میرے ساتھ ہے میں نے سب نکال کے میرے اپنے ساتھ رکھا ہے یہ ان لوگوں کی اسکیمات ہے کہ اس سے پہلے والے پی ایس ڈی پی میں جن لوگوں کو ان منظور نظر لوگوں کو جن کی تصویریں آج بھی میرے ساتھ یہ پڑے ہوئے جو پرانے اسکیمات کی افتتاح کر رہا ہے کس شرم سے کہ نہ وہ اس علاقے کے نمائندے ہیں نہ یہاں سے وہ کسی کانسلوری میں جیتے ہوئے ہیں وہ کس کاتے میں جا کر وہاں کے نمائندے کے ہوتے ہوئے وہاں پہ ایک تو کرپشن کرے اور اس کا ٹھیک ہے بھی اس کے نام پر اور وہاں پہ جا کر وہاں پہ اگر یہ حکومت آج اندھا ہو چکی ہے اگر یہ حکومت آج بیبس ہو چکی ہے اگر یہ حکومت ظالم ہے اگر یہ حکومت عادل نہیں ہے تو خدا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے آج بہت بڑے لوگ اپنے منصف پہ تھے آج اس کرونا کی وجہ سے یہ آپ پہ نہیں ہے آپ پرانے حکومت کی مثال تو دے دیتے ہیں کہ اس حکومت نے یہ ظلم کیا آپ کونسی شہد اور دودھ کی نیرے بہا رہے ہیں سارے جو ہے کچھ لوگوں کا چوچو کا مرابعہ کا ٹیک کر کے کبھی ایک اس طرف باگنا چاہتا ہے اس کا پاؤں پکڑ کر آپ واپس جو ہے لاکر اس کو اس پنجرے میں بند کرتا ہے کبھی دوسری طرف باگ جاتا ہے اس کو اٹھا کر جو ہے کم بس کم ہماری ضمیر مطمئن ہے کہ اگر ہمیں کچھ بھی نہیں نہ ملے ہم اپنی عوام کے سامنے جواب دیں نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ظالم حکومت ہے یہ جابر حکومت ہے اس نے ظلم کیا ہے آپ کے علکوں کو پس ماندہ رکھا ہے ہن جیسے حکومتوں کہ ہوتے ہوئے آج بلوچستان پس ماندہ ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ مرکز سے کچھ نہیں ملتا وہ لڑائیاں یہ اکیلے مرکز سے نہیں لڑ سکتا جناب سپیکر صاحب ایک واقعہ اٹھ کر کی ساری آیوان اس کی تعریفیں کرتی ہے مرکز سے جن لوگوں نے لڑائے لڑی ہے میرے خیال میں ان کو چودہ مہینے بھی اس حکومت میں رہنے نہیں دیا گیا وہ سردار اتھاولہ کی حکومت تھی وہ اختر مہنگل کی حکومت تھی اس کی مثالیں موجود ہیں آج بھی اگر مرکز کی طرف سے آپ کو کچھ خیرات کچھ زکاة مل رہا ہے یہ کچھ اور لوگوں کی مرون منت ہے وہ ان جیسے وزراء حالہ کی مرون منت نہیں ہے جناب سپیکر صاحب جس کے آہ نہ انصاف ہے نہ زبان ہے نہ حدل ہے کچھ بھی نہیں ہے جناب سپیکر صاحب آج ہمارے ہلکوں کو پس ماندھے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے آپ بات کرتے ہیں شیخ زیدہ اسپیٹل کی شیخ زیدہ اسپیٹل میں روزہ نے تقریباً دوہزار لوگوں کی وہاں پہ لوگ آ کر اپنا علاج کرتے تھے ایک جنبش کلم جو ہے آپ نے اس کو کرونا کے لیے جو ہے آپ نے اسپیٹل مقرر کر دیا کیا صرف کرونا سے لوگ مر رہے ہیں جناب سپیکر صاحب دوہزار لوگ روزہ نے مستنگ سے کلات سے دشت سے پتہ نہیں نوشکے سے کدھر کدھر سے آ کر اپنی علاج کراتے تھے وہ دروازہ آپ نے بند کر دیا آج آپ کا شیخ زیدہ اسپیٹل ایک مقتل خانہ بن چکا ہے لوگ وہاں مرنے کے لیے آتے ہیں آج آپ کے اسپیٹلوں کا کوئی رخ ہی نہیں کرتا جناب سپیکر صاحب لوگ ڈرتے ہیں ایک ٹیسٹ آج اس کو ٹیسٹ کرو اس کی وہاں پہ ریزلٹ نیگٹیو آتا ہے دوسرے دن آپ اسی مشین سے ٹیسٹ کرو اس کی ریزلٹ پازیٹیو ہے اس حکومت کی نائلی کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں جناب سپیکر صاحب کہ اتنے بڑے جو ہے وبا کے اندر باقی صوبوں نے کربوں روپے خرچ کی ہے اور انڈی ایم میں کہتا ہے کہ پچاس ارب روپے پانچ سو ارب روپے اس نے خرچ کی ہے آپ ایک جو ہے پی سی آر مشین اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ ایک پی سی آر مشین یہاں بلوجستان نہیں لاسکے آپ چالیس بندوں کی ٹریننگ نہیں کر سکے آپ کے ونٹی لیٹر دستانہ شیخ زیدہ سپٹل میں پڑے ہوئے ہیں کوئی چلانے والا نہیں ہے منظور بلوج کی موت وہاں پہ رات پہ ہم گئے ہیں منظور بلوج وہاں پہ کانا کر رہا تھا بیٹھا ہوا تھا صبح اس کی جان چلی گئی وہ کہتا ہے کی ونٹی لیٹر ونٹی لیٹر ونٹی لیٹر کوئی چلانے والا نہیں ہے آپ کی سردار مصطفی خان ترین کی مثال آپ کے سامنے ہے پوری ایلت کی جو ہے منسٹری وہاں پہ موجود ہے ڈاکٹر موجود ہے ونٹی لیٹر چلانے والا کوئی نہیں ہے آپ کی حکومت کا یہ حال ہے اس جیسے ناہیل حکومت یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے بلکل ہمیں جو ہے آج اپنی اس عذاب کے لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہمارے اپنے اعمال ہیں اللہ تعالی خود کہتا ہے کہ جب میں اپنے لوگوں سے ناراض ہوتا ہوں تو سب سے پہلے ان کے لیے اس قسم کے ناہیل حکمرانوں کا انتخاب کرتا ہوں جو آج بلوجستان کو ملے ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو ایک اور مثال لیتا ہے جناب سپیکر صاحب یہ ستائیس افراد ہے جن کو شیخ زیدہ اسپٹل ٹرانسفر کیا گیا ہے یہ ڈاکٹرز ہے ڈاکٹرز یہ ہمارے مسیحہ ہے آپ ہمارے سیکٹری آئل تبھی بیٹھا ہوا تھا باہر چلے گئے ان سے پوچھے ستائیس افراد میں سے شیخ زیدہ اسپٹل کتنے لوگ گئے ایک بھی جانے کے لیے تیار نہیں جناب سپیکر صاحب پھر کیوں آپ نے لوگوں کے کے لیے وہ دروازے بند کیے کہ ان کی وہاں پہ علاج ہو رہی تھی ان کی علاج بھی آپ نے بند کر دیا اور آپ جو ہے کرونا پہ وہاں پہ کرونا جو ہے سے آ کر لوگ مر رہے میرے خیال میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے وہ ہمارے اسپٹل جانے سے پہلے اپنے گھر میں مرنے کو ترجیح دیتا ہے آج ارشخص ڈرتا ہے کہ وہ اگر اسپٹل کی طرف رخ کرے گا وہ مر جائے گا اس کی زندگی یہاں پہ نہیں رہے گی جناب سپیکر صاحب ملک صاحب تھوڑا مختصر کر دے آپ کا ٹائم پورا ہو گیا چھوٹا سا مسئلہ جناب سپیکر صاحب پانی کا مسئلہ میں پوچھنا چاہتا ہو کہ یہاں پہ سات سو کے قریب ٹو ویل لگے ہوئے ہیں میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہو ہمارے وزیر صاحب بیٹے ہوئے ہیں سات سو ٹو ویل اربوں روپے اس پہ خرچ کیے گئے جناب سپیکر صاحب گیارہ ٹو ویل یہاں پہ ہم نے دشت میں لگا ہے آج سے تقریباً گیارہ مہینہ پہلے جب ایم ڈی واسا مجیب کمرانی تھا ہم نے اس سے بات کی کہ یہ گیارہ ٹو ویل آپ کی ہے اس کے اندر پانی ہے یہ چل رہا ہے اس کا پانی یہاں لاجائے انہوں نے کہا کہ تین مہینے میں ہم اس کو اس کو لائیں گے اور اس کی سریاب کو اس سے پانی دے دیں گے پھر ہماری منسٹر صاحب سے وہاں پہ کمیٹی تھی اختر حسین لانگا وہ ہمارے احمد نواز اور کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے کہ کوئٹہ کے اندر جب اتنی زیادہ ٹو ویلے لگی ہوئے کیوں نہیں اس کو چلایا جائے لوگوں کو پانی دیا جائے آج آپ کے کوئٹہ کے ستر فیصد عوام جو ہے ٹینکرز مافیا کے رحم و کرم پہ ہے عربوں روپے کے جناب سپیکر صاحب آپ نے ٹو ویل لگائے اس کو آپ چلا نہیں سکت رہے ان کے لئے ایک روپے آپ نے نہیں رکھا ہے جناب سپیکر صاحب انتیس عرب روپے کے واسا کے پی پلین یہاں پہ بچائے گئے ہیں جو سات عرب روپے سے شروع ہوا تھا انتیس عرب تک پہنچائے آج ان میں ایک بودھ پانی بھی نہیں آئے یہ اتنے رقم اتنے پیسے اس بلوچتان پہ خرچ کیے گئے جناب سپیکر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں انصاف میں اگر حکومت اس کا نام ہے کہ وہ اپنے ایک علاقے کے لئے ایک اپنے علاقے کے لئے سات عرب روپے رکھ سکتا ہے اور وہ جو پچھلا پی ایس ڈی پی میں دس عرب روپے جام صاحب کی علکے کے لئے رکھا گیا تھا اس نے پوچھا جائے کہ کتنا خرچ کیا ہے وہ مثال آپ کے سامنے آئے کہ آپ ایک فائر بریگٹ کی وہاں پہ وہ بھی نہیں بنا سکے وہاں ایک ٹینکر بس کسی اس سے ٹکرا گئی ہے اور سنتیس افراد اسی موقع پہ روڈ پہ جل گئے یہ تو آپ کا علکہ ہے اور آپ ہی کی علکے سے تعلق رکھنے والے میرے خیال میں کتنے ایسے آدھسات ایسے واقعات اس اس علکے میں ہوئی ہے آپ نے دس عرب روپے وہاں پہ رکھی تھی اس طرح دوسرے وزراء ہمارے بائی ہمارے ساتھی ان کو بیس بیس عرب ملنا چاہیے لیکن کم از کم یہ ایک انصاف تو ہونی چاہیے اگر ان کو بیس عرب روپے مل سکتا ہے تو کسی دوسرے علکوں میں بھی انسان بستے ہیں بی بجلی کی ضرورت ہے ان کو بی گیس کی ضرورت ہے کم از کم وہاں بیس کرو روپے تو دے دے یہی آپ کا انصاف آپ میرے خیال میں جناب سپیکر صاحب میں ملک صاحب تھوڑا مختصر کر دے اور اور آرکین بھی بات کرنا چاہتے ہیں بالکل اور آرکین بات کریں گے میرے خیال میں بجٹ کے بعد یہی تقریر ہوگا اس کے بعد ایک سال تک مکمل یہ وہاں پہ کرپشن کا بازار ہوگا ٹھیکے ہوں گے دوسرے چیزیں ہوں گے ہمارے علکوں میں کچھ نہیں ہوگا میں آج اپنے علکے کے لوگوں کو اب اس اسمبلی کے فلور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس حد تک ہو سکا ہم آپ کی اک کے لیے جو ووٹ آپ نے ہمیں دے دیا تھا مقدس ووٹ ہم اس کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہم رات گئے دو تین وجہ تک روڈوں پہ بیٹھے رہے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا وہ وعدہ وفا نہ ہوئے اور جتنے وعدے کیے تھے ان کی خلاف ورزی کی گئی اب آپ کی مرضی کہ اس کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں ہم عدالتوں کا دروازہ بھی کٹ کٹائیں گے جناب سپیکر صاحب ہم مزید اتجاج بھی کریں گے ہم ہر سطح پر ہر حد تک جائیں گے جناب سپیکر ان نائنصافیوں کے خلاف اور یہ میری باتیں ہیں اس کے بعد آپ کی مرضی آپ جس کو بلانا چاہتے ہیں ان کی لیکن یہ میرے کم از کم آج میری یہ تقریر گواہ ہے کہ مجھ سے جو ہو سکا میں نے کوشش کی کہ ہمارے علقے میں جو غریب لوگ بستے ہیں چاہے وہ راشن کے حوالے سے وہ پانی کے حوالے سے وہ بجلی گیس اسکول اسپتال کالج اس سب کے لیے میں نے جدوجہید کی لیکن شاید میں کچھ نہیں لا سکا اور انعالات کے اندر جو ہے اللہ جو ہے اپنا فیصلہ کرے گا اور اللہ کی لاتی بے آواز ہے بہت بہرگانی شکریہ ملک صاحب